نمسکر سلام سسری اکال سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل ڈی شیفٹاستکس کے تو دوستوں آج میں لے کر آؤں آپ کے لیے چکن بونلیس ہنڈے کی ریسپی جو پاکستان کی بہت ہی مشہور ڈش ہے اور اسے ہم ویسے ہی بنائیں گے جیسے پاکستان میں بنائی جاتی ہے اور اس ہنڈے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بونلیس چکن کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیس کی جاتے ہیں اور پھر انہیں دھیمی آنچ پہ دم میں پکایا جاتا ہے جس سے چکن اتنا سوفٹ ہو جاتا ہے کہ موہ میں رکھتے ہی گھل جاتا ہے تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے جلدی سے شروع کرتے ہیں پاکستانی چکن ہنڈی بڈ ڈی شیفٹاستک سٹائل تو اس کے لیے ہم نے لی ہے بونلیس چکن بیسٹ جو ویٹ میں پانسو گرام ہے اور اسے ہم چھوٹے چھوٹے ڈائسز میں کاٹ لیں گے دیکھیں بلکل ایسے تو یہ ہو گئی ہے اور اب اسے ایک باؤل میں ڈال لیں گے اور کریں گے میرینیڈ تو سب سے پہلے یہ ایک نیمبو کا رس ایک چھوٹا چمچ نمک ایک چمچ کشمیری لال میچ پاوڈر ایک چمچ لسان ادھر کا پیسٹ اور اب اسے اچھے سے ملا لیں گے تھا کہ سارا مسالہ ہر ایک پیس پر اچھے سے اور برابر سے لگ جائے اور اب اسے ہم کم سے کم آدھے گھنٹے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دو گھنٹے تک میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے اور تب تک دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک بڑا پیاز تو میڈیم سیسٹ مارٹر اور انہیں ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے آپ یہاں دونوں کو گرائن کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ سے آٹھ کر لیا ہے لسن اور دو ہری مرچ انہیں بھی باریک چاپ کر لیا ہے اور ہم نے لیا ہے سو گرام دہیں اور دھیان رہے دہیں کھٹا نہ ہو پر ساتھ میں یہ تین ٹیبل سپون کریم یا آپ دودھ سے اترو ہی ملائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ اور ہم گیس پہ گڑاہی گرم کر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے دیسی گھی اور گھی گرم ہوتی ہی ڈالیں گے ایک چھوٹی لائچی ایک انچ دالچینی چار سے پانچ لانگ اور یہ ایک چمچ زیرہ اور جیسے ہی زیرہ تھوڑا تڑکتا ہے ہم ڈال دیں گے پیاز اور انہیں چلاتے ہوئے اچھے سے بھونیں گے تو دیکھئے پیاز تھوڑا گلابی رنگ کا ہو گیا ہے تو اب ڈالیں گے پاریک کٹا ہوا لسن اور اسے بھی پیاز کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے اور دیکھئے پیاز اور لسن اچھے سے براؤن ہو گئے ہیں تو اب ڈالیں گے آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ کشمیری لال میچ پاوڈر اور اسے بھی اس کے ساتھ اچھے سے پکائیں گے اور اب یہ گئے ٹماٹر جسے ہم نے باریک چاپ کر لیا تھا اور انہیں بھی ہلاتے ہوئے اچھے سے اس کے ساتھ پکائیں گے اسے پکاتے ہوئے میں نے تھوڑا نمک ڈال لیا تھا جو کی ٹماٹر کو جلدی پکنے میں مدد کرے گا پر نمک تھوڑا دھیان سے کیونکہ ہم نے چکن میں بھی نمک ڈالا ہوا اور اب اس ٹائم ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ زیرا پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ اور اسے ملائیں گے اور اب یہاں تھوڑا پانی بھی لائیں گے تاکہ سارا مسالہ اپس میں مل جائے اور اب اسے ڈھک کر دھیمی آج پر تیل الگ ہونے تک پکائیں گے اور دیکھئے تیل بلکل الگ ہو گیا ہے مطلب کہ ہمارے ٹماٹر بھی اچھے سے پک چکے ہیں یہ دیکھئے اپنے بڑیا سے سارے ٹماٹر گل گئے ہیں تو یہ ہی ٹائم ہے اس میں چکن ملانے کا یہ تھوڑتے ہوئے ہی آیا بس اب اپنے مرینٹیڈ چکن کو بھی مسالہ ایک ساتھ اچھے سے بھونیں گے اور جیسے ہی چکن کا کلر تھوڑا چینج ہوگا ہم دہیں ڈال کر اسے بھی اچھے سے ملالیں گے دہیں کو ہم فینٹ کر اور دھیمی آج پر ہی ڈالیں گے تاکہ یہ فٹے نہیں اور اب اسے بھی اچھے سے پکائیں گے تو یہ دیکھئے یہ بڑیا سے پک گیا ہے تو اب جائے گی اس میں سارے کسور والی کسوری میتھی اسے ہاتھ سے مسلکہ ہی ڈالیں گے آدھا چمچ کھالی مچ پاوڈر اور اگر آپ تھوڑا سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں تھوڑی ہری میرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب یہاں فلیم بلکل لو کر دیں گے اور ڈالیں گے کریم اور اسے بھی ہلاتے ہوئے ہی ڈالیں گے تاکہ فٹے نہیں اب ہم کڑاہی کو کور کر دیں گے اور اسے بلکل لو فلیم پر دس منٹ کے لئے دمپا رکھ دیں گے تو دس منٹ ہو گئے ہیں تو آئیے چیک کر لیتے ہیں ارے واہ یہ دیکھئے کتنی بڑیا لگ رہی ہے ہماری ہنڈی یہ تیل بلکل الگ ہو گیا ہے اور چکن بھی بہت اچھے سے پک گیا ہے اور اگر آپ تھوڑی گریوی چاہتے ہیں تو یہاں پانی ڈال سکتے ہیں پر میں اسے ایسے ہی سب کروں گا تو اس سے پہلے اس میں جائیں گے ہمارے فیوریٹ جنجر جولینز مطلب کے لمبا لمبا کٹا ہوا درک اسے ملا لیتے ہیں اور پھر تازہ ہرہ دھنیا اور یہ بلکل آپ کی شردہ کے نصاور اور اسے بھی ملا لیتے ہیں اور دیکھئے بلکل تیار ہے ہماری پاکستانی چکن ہنڈی سب کرنے کے لئے تو آئیے اسے نکالتے ہیں یہ دیکھئے واہ کتنی بڑیا لگ رہی ہے اور دم کی وجہ سے چکن اتنا سوفٹ ہو گیا ہے کہ موں میں ہی گھل جائے اور سواد کے تو کہنے ہی کیا پس ایک گارنش کرتے ہیں یہ ادرک کے لچے ایک مرچ لیمن ویجز اور یہ تیار ہے ہماری ہنڈی کھا لی ہونے کے لئے اور دوستو سچ میں ایک پر چکن ہنڈی ایسے بنا کر کھائیے اور کھلائیے سچ میں تعریفیں ملیں گے اور جب ریسپی ٹرائی کریں اور پسند آئے تو کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیسے بنی ہے ریسپی اور اچھی لگی تو ریسپی شیئر کرنے تو بنتی ہی ہے اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ اور پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور جو چینل پر نئے آئے ہیں وہ یہ نیچے سبسکرائب بٹن پریس کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی اس سے ایک تو ہمیں انکریون ملتی ہے اور دوسرا آپ کو لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل جاتی ہے اور آپ ایسی ہی نئی ریسپیز مس نہیں کرتے سو تینکیو فرنس چلدی ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک ٹیک کیئر بی سیف اور گوڈ بلیس یو تینکیو 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 تینکیو